اسلام علیکم دوستو اگر آپ بھی ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ اپنے ویڈیوز کو کریٹ کرتے وقت آپ کو ایک اچھے میوزک کی ضرورت پڑتی ہے بیگریوڈ میوزک کی ضرورت پڑتی ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی ویڈیو کو زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ نو کوپیریٹ میوزک ہے لیکن جب آپ اس کو اپنی ویڈیوز میں استعمال کرتے ہیں تو بعد میں آپ کو کوپیریٹ کلیم آ جاتا ہے تو بہت سے ایسے نو کوپیریٹ میوزک ملتے ہیں لیکن ان میں بعد میں جو ہے وہ استعمال کرنے کے بعد میں جب آپ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیوز یوٹیوب پہ تو آپ کو کوپیریٹ کلیم مل جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو بہت اچھے اچھے نو کوپیرائٹ میوزک جو ہیں وہ آپ کو ایزیلی مل سکیں تو آپ اس ویڈیو کو کملیٹ باز کیجئے تاکہ آپ کو ہر ایک سٹیپ کی آسانی سے سمجھا سکیں اور آپ اچھے اچھے بیگرونڈ میوزک یا ساؤنڈ ایفیکٹس جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکیں ٹھیک ہے تو ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک چینل ہونا چاہیے دوستو ہمارے پاس ایک یوٹیوب چینل ہونا چاہیے یا آپ اپنے چینل میں لاؤگ ان ہو یا آپ کے پاس کوئی سپیر چینل ہو تو اس میں آپ لاؤگ ان ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے مینج ویڈیوز پہ مینج ویڈیوز کے اندر جا کے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد تو اس میں میرے پاس کوئی ویڈیو اس چینل میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو مینج ویڈیوز پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیا پیج چینل کنٹینٹ کا ہمارے پاس آگیا ہے تو اس کے ہم نے لیفٹ سائٹ بھی دیکھ رہا ہے یہ لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کنٹینٹ پلیلسٹ انیلیٹکس وغیرہ کی تو اس کے نیچے آپ نے جانا ہے مزید تھوڑا سا تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا آرڈیو لائبریری اس پہ ہم کلک کر دیں گے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آرڈیو لائبریری کے بہت سے میوزک جہاں وہ ہمارے سامنے لسٹ اوپن ہو چکی ہے یہ جو میوزک ہے یہ آپ اپنے ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کا کوپی ریٹ کلیم بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ یوٹیوب کے اپنی میوزک ہے تو یہ آپ اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں مزید آپ کو اس میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں یوٹیوب آرڈیو لائبریری کے بارے میں اس میں جو آپشن جو فیچرز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس پہ فری میوزک ہے اور سونڈ ایفیکٹس ہیں سونڈ ایفیکٹس سے مراد کٹس پلینگ فیکٹری بیکگرونڈ ٹرکنگ ڈرائیوینگ پارکنگ وغیرہ وغیرہ کے کافی زیادہ بیکگرونڈ سونڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ آپ اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں فری میوزک میں لیکن اس سے پہلے ایک اور اپشن ہے سرچ آف فیلٹر لائبریری اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس چار اپشنز آجیں گے جن کے مطابق ہم اپنے ویڈیوز کو سرچ کر سکتے ہیں مطلب ڈیوریشن کے مطابق اگر ہمیں میوزک چاہیے تو ہم ڈیوریشن پر کلک کریں گے اور دو منٹ کا پانچ منٹ کا یا دس منٹ کا میوزک اگر ہم چاہیے تو ہم اسے یہاں سے لے سکتے ہیں کٹیگری پر کلک کریں گے تو یہاں پر الارمز ایمبینسز ایمیلز کارٹون کروڈز ڈورز اگرہ یہ تمام کٹیگریز آپ کو جو ہیں وہ مل جائیں گی اس کے بعد ٹریک ٹائٹل ہے آپ ٹائٹل ملے کے سرچ بھی کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں فری میوزک میں اس لس میں یہ جو پلی والا بٹن ہم اس پر کلک کریں گے تو اس پر کلک کرنے کے بعد ہم اس میوزک کو سن بھی سکتے ہیں اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ والا جو میوزک ہے اس کو ہم کریں گے یہ اس کو پلی کیا ہے ہم نے تو یہ ہمیں پسند آگیا تو اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس پر ڈاؤنلوڈ پلے کلک کریں گے اور یہ میوزک ہمارا ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اب ہم ان کو اس میوزک کو اپنے ویڈیو میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا ہمیں کوپریٹ کلیم نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض قاتل ہوتا ہے کہ یوٹیپ آڈیو لائبریری میں آپ کو کچھ ایسے سونڈ ملتے ہیں جن کو ہمیں کریڈٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بعض قاتل کچھ ایسے سونڈ میں ملتے ہیں جن کو ہمیں کریڈٹ دینا لازمی ہوتا ہے اگر آپ ان کو کریڈٹ نہیں دیں گے تو ہمیں کوپریٹ کلیم آ جائے گا تو اس کے لئے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں مزید یہ تین لائنوں پر کلک کریں گے تو سب سے نیچے آ جائے گا ہمارے پاس ایک لسٹ اپن ہو چکے تو اس سے نیچے ہے ایٹریبیشن نوٹ ریکوائٹ اور ایٹریبیشن ریکوائٹ اگر ہم ایٹریبیشن نوٹ ریکوائٹ پر کلک کریں گے تو ایسے سونڈ آ جائیں گے ہمارے سامنے جن کو ہمیں کریڈٹ دینا ضروری نہیں ہے جن کو ہمیں کریڈٹ دینا ضروری نہیں ہے ہم کریڈٹ نہ بھی دیں گے تو ہمیں کلیم نہیں آئے گا اس کا ایک اور ہے یہ لائسنس ٹائپ اس کے آ کے سائن آئے گا یوٹیوب کا تو یہ یوٹیوب کا جو سائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایٹریبیشن نوٹ ریکوائٹ ہے ایٹریبیشن نوٹ ریکوائٹ کو ہم کسی بھی کسی بھی طرح کا کریڈٹ نہ بھی دیں گے تو وہ ہمیں کلیم نہیں آگا اور اب ہم آتے ہیں ایٹی بوشن ریکوائیڈ کی طرف ٹھیک ہے ایٹی بوشن ریکوائیڈ کی طرف آئیں گے ایٹی بوشن ریکوائیڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم ہمارے سامنے جو میوزک اوپن ہے لسٹ اوپن ہو چکی ہے تو اس میں اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کو کریڈٹ دیں گے تو پھر یہ میوزک جو ہے وہ ہم اپنے ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو کریڈٹ نہیں دیں گے تو اپلوڈ کرنے کے بعد ہمارے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد کوپی ریٹ کلیم مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کو لائسنس ٹائپ سی سی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کومن کریٹیوز اس کا مطلب ہے کومن کریٹیوز تو ان کو ہمیں ایٹی بوشن دینا یعنی کہ کریڈٹ دینا لازمی ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ ان کو کریڈٹ دیں گے تو آپ کو کوپی ریٹ کلیم نہیں ملے گا تو مثال کے طور پر اب یہ میوزک ہے اس کو ہم آپ کو پلے تو کرنا آگیا ہے کہ یہاں سے ہم پلے کر کے اس کو سن بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ڈیوریشن بھی یہاں پہ ساری لسٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم میں اس کے لوڈ ڈان لوڈ بھی یہاں سے کر لینا اور اس کے بعد اگر ہمیں اس کو ہم نے کریڈٹ دینا ہے تو ہم سی پہ کلک تھوڑی در کٹس رکھیں گے سی پہ کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پہ ایک ایک اور پیج چھوٹا سا اپن ہو جائے گا یہاں پہ یہ جو لائسنس ہے اس کا جس کو ہم نے کریڈٹ دینا ہے یہ پیج اپن ہو جائے گا تو ہم اس میں اس کے ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں کہ جس نے اس میوزک کو بنایا ہے لانچ کیا ہے جس اس کے پاس لائسنس ہے اس کا تو اس کی ساری ڈیٹیل ہے اس کو ہم کپی کریں گے یہاں سے بھی کپی کر سکتے ہیں یا اس کو ہم یہاں سے بھی کپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی کپی کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے کپی کریں گے اور یہ والا جو میوزک ہے جس کے ہم جس کو ہم نے آہ کریڈٹ دینا ہے اس کی آہ جو ویڈیو میں جس میں ہم نے وہ میوزک یعنی کہ استعمال کیا ہے اس کی ڈسکرپشن میں جا کے ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس آہ لنک کو آہ ہم ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دیں گے تو ہمیں اس کا آہ کوپیر ایٹ کلیم نہیں ہے نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو کریڈٹ دے دیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ طریقہ کار ہے کہ ہم کس طریقے سے کریڈٹ دے سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی بہت اچھے سے سمجھا چکا ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو لائبریری یوٹیوب آڈیو لائبریری جو ہے وہ آپ کو اچھے سے استعمال کرنا آ چکی ہوگی میری ویڈیو واش کرنے کے بعد کیونکہ میں نے آپ کو اس میں اس کے جو تمام فیچرز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ آپ کس طریقے سے یہاں سے بیک گراند میوزک استعمال کر سکتے ہیں اور ایٹریبیشن نوٹ نوٹ وائیڈ والا اور ایٹریبیشن ریکوائیڈ والا میوزک وہ آپ اس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کریڈٹ کیسے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سونڈ ایفیکٹس ہیں کٹس پلینگ ہے کٹس پلینگ وغیرہ وغیرہ جو کافی زیادہ سونڈ ایفیکٹس میں اس میں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ اپنی ویڈیو میں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے اچھ اچھے ساؤنڈ ایفیکٹس مل جائیں گے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوسرے دوستوں میں شیئر کیجئے اور نئے آنے والے دوست میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن اکو ملتا